السلام علیکم بیڈیو الفرینڈز میں ہوں وقار یونس اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوڈیوب چینل دوستو ویب سائٹ سے مطالق ہمارے یہ ویڈیو آج پہلی ویڈیو ہونے والی آج میں اس ویڈیو میں آپ کو سکھاؤں گا کہ آپ کس طرح ویب سائٹ بنا کر اس سے پیسہ کما سکتے ہیں دوستو ویب سائٹ بنانے کے لیے ہمیں کیا کیا چیزیں چاہیئے وہ سارا کچھ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے سبسکرائب بٹن پر کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پس کیجئے تاکہ اس طرح کی ٹیکس ریلیٹڈ ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں تو آپ کا ٹائم ویسٹ کیے بغیر چلیے شروع کرتے ہیں دوستو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کو اپنی ویب سائٹ اگر خود سے بنانی ہے تو آپ کو کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی دوستو اگر آپ خود سے اپنی ویب سائٹ بنانے چاہتے ہیں تو آپ کو آن لائن پرچیزنگ کے لیے یا تو پی پال اکاؤنٹ کی ضرورت پڑے گی یا پھر آپ کے پاس ہونا چاہیے اس طرح کا انٹرنیٹ ویز کارڈ ہونا چاہیے یا پھر آپ کے پاس پیونیر کا یہ ماسٹر کارڈ ہونا چاہیے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ کیسے آپ بنا سکتے ہیں پی پال اکاؤنٹ تو فیلال پاکستان میں الاؤڈ نہیں ہے لیکن لوگوں نے کسی طرح بھی بنائے ہوتے ہیں ٹرکس وغیرہ اپلائی کر کے اگر آپ کے پاس پی پال اکاؤنٹ نہیں ہے تو آپ کو گھبرانے کے ضرورت نہیں ہے آپ یہ ویز کارڈ بنا سکتے ہیں انٹرنیٹ ویز کارڈ اسے کہتے ہیں یو بیل بینک میں جائیں گے انہیں کہیں گے کہ ہمیں آن لین پرچیزن کے لیے ایک انٹرنیٹ کارڈ چاہیے تو تین سو اس کی پرائس ہے آپ اسے وہاں سے بائی کر سکتے ہیں اور پھر آن لین شاپنگ کر سکتے ہیں یا پھر آپ گھر بیٹھے اپلائی کر سکتے ہیں پیونیر اکاؤنٹ کے لیے پیونیر اکاؤنٹ آپ اپلائی کریں گے تو آپ کو یہ کارڈ مل جائے گا آپ نے کیا کرنا ہے جسٹ پیونیر کے ویب سیٹ پر جانا ہے وہاں پر اپلائی کرنا ہے اپنا ایڈریس دینا ہے تو آپ کو گھر میں ہی یہ کارڈ مل جائے گا پھر اس میں آپ نے بیلنس لوڈ کرنا ہے آن لین پرچیزن کے لیے جی دوستو یہ چیزیں آپ کے پاس ہونا ضروری ہیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں لیپ ٹاپ کی سکرن پر چلتے ہیں دوستو تو چلیے چلتے ہیں لیپ ٹاپ کی سکرن پر جی ہاں دوستو ہم کمپیوٹر کے سکرن پر آ چکے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے اپنی ویب سیٹ پر چیز کیسے کرنا ہے دوستو اس کے لیے آپ کو گوڈیڈی ڈاٹ کام یا پھر نیم چیپ ڈاٹ کام یا پھر ڈومین ڈاٹ کام یا پھر نیم ڈاٹ کام اس طرح کی بہت ساری ویب سیٹ ہیں جو کو ڈومین پروائیڈز کرتی ہیں دوستو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنے ٹاپک کو دیکھنا ہے کہ آپ نے کس ٹاپک پر ویب سیٹ بنانی ہے اس ٹاپک سے ریلیٹڈ آپ نے بیسٹ کی ورڈ سیلیکٹ کرنا ہے وہ کس طرح کرنا ہے آپ نے کی ورڈ پلینر سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ اگر ٹیک سے ریلیٹڈ ہے ہیل سے ریلیٹڈ یا پھر کوکنگ سے ریلیٹڈ یا پھر جس طرح کی بھی آپ ویب سیٹ بنانے چاہ رہے ہیں کسی شوز سے ریلیٹڈ دوستو آپ جس ٹاپک پر بھی اپنی ویب سیٹ بنانے چاہتے ہیں آپ اس کا ایک کی ورڈ سیلیکٹ کرنے اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کی ورڈ پلینر کو یوز کرنا ہے یہاں پر آپ سیکنڈ لنک کو اپن کریں گے تو آپ کو آگے سمجھا جائے گی وہاں پر آپ نے کی ورڈ لکھنا ہے یعنی کہ ہیلتھ کا اگر ٹاپک ہے تو ہیلتھ لکھیں گے یہاں پر آپ نے اپنے ٹاپک سی ریلیٹڈ کی ورڈ لکھنا ہے تو یہ آپ کو بتا دے گا کہ ہیلتھ کے ٹاپک پر اس کی ورڈ پر اتنی ٹرافک ہے یعنی کہ اتنی سرچ ہوتی ہے اتنا اس کا کمپیٹیشن ہے اور سارا کچھ آپ کو بہت سارا کی ورڈ دے دے گا ان میں سے جو بیسٹ آپ کو لگے آپ نے وہی چوز کر لینا ہے اور اس پر آپ نے ڈومین پرچیس کر لینا ہے دوستو اس کو استعمال کرنا ہے میں نیکسٹ ویڈیو بنا دوں گا آج کی اس ویڈیو میں یہ بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی ویڈیو تو کی ورڈ پلینر پر میں نیکسٹ ایک ویڈیو بنا دوں گا دوستو میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ گوڑیڈ ڈاٹ کام سے اپنی ویب سیٹ پرچیس کریں یہاں پر آپ کو نیو کارڈ پر صرف ایک ڈالر کی ڈومین ملے گی یہاں پر آپ کو نیو کارڈ پر صرف ایک ڈالر کی ڈومین ملے گی جو کارڈ یہاں پر یوز نہیں ہوا ہوتا وہاں پر یہ ایک ڈالر کی ایک سو اٹھار روپے کے آپ کو ویب سیٹ دیتا ہے دوسری ویب سیٹ سے اگر آپ کریں گے جیسے نیم چیپ یا یہاں سے تو آپ کو بارہ ڈالر کی ڈومین پڑ سکتی ہے دوستو تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پر سمپلی آپ نے اپنا اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہے یہاں پر کلک کرنے کے بعد سائن ان پر کلک کریں گے تو یہاں پر کریٹ میں اکاؤنٹ کا آپشن ہوگا آپ نے یہاں پر کلک کر دینا ہے دوستو جیہاں دوستو کریٹ این اکاؤنٹ پر جیسے کلک کرتے ہیں تو اس طرح کا انٹرفیس ہمارے سامنے آتا ہے یہاں پر آپ نے ایمیل ایڈرس اپنا پڑ کرنا ہے اور نیچے یوزر نیم یوزر نیم پڑ کرنے کے بعد نیچے ہم سے یہ پاسورٹ مانگے گا وہ آپ نے پڑ کر دینا ہے اس کے بعد ہم سے یہ سپورٹ پن مانگے گا وہ آپ نے پڑ کر دینا ہے اس کے بعد ہم نے اسے just create an account پر جیسے ہی ہم click کریں گے تو ہمارا account create ہو جائے گا جیہاں دوستو جیسے ہی میں create an account پر click کرتا ہوں تو یہ ہمارے پاس یہاں پر login ہو جائے گی تو ایڈیا ہمارے بن گئی ہے ہم نے account بنا لیا ہے اس کے بعد ہم جو ویب سیٹ پرچیز کرنا چاہتے ہیں وہ ویب سیٹ ہم یہاں پر search کریں گے اگر میں مثال کے طور پر search کرتا ہوں اگر میں یہ پرچیز کرنا چاہتا ہوں تو جیہاں دوستو جیسے ہی میں search کرتا ہوں تو یہاں پر لکھا آتا ہے کہ yes your domain is available یعنی کہ اس domain کو میں پرچیز کر سکتا ہوں یہ available ہے کسی اور نے پرچیز نہیں کی ہوئی دوستو اب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر add to card پر click کر دینا ہے جیسے آپ add to card پر click کریں گے تو ہمارے یہ continue to card پر آپ نے click کرنا ہے یعنی کہ یہ ہمارے جو account ہے وہاں پر add ہو چکی ہے دوستو آگے آپ نے کیا کرنا ہے میں آپ کو سارا step بے step بتاتا ہوں آپ نے اس کو end تک دیکھنا ہے یہ آپ کو بہت کچھ لینا کو کہے گا دوستو آپ کو پاگل بنانے کی کوشش کرے گا آپ نے just no thanks کرنا ہے آپ نے یہ چیزیں نہیں لینی دوستو آپ نے just website لینی ہے start your website for free تو اس کے بعد آپ نے no thanks یہ سارا کچھ جیسے ہی ویسے رہنے دینا ہے اس کے بعد آپ نے continue with these options یہاں پر آپ نے click کرنا ہے جیہاں دوستو جیسے ہی ہم continue پر click کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہ کہہ رہا ہے کہ 1219 روپے میں یہ domain آپ کو پڑے گی اور اگر آپ new card سے purchase کرنا چاہ رہے ہیں تو میری next video کا انتظار کیجئے اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ 118 روپے میں یہی domain کس طرح purchase کر سکتے ہیں بعد آپ نے add payment پر click کرنے کے بعد جیہاں دوستو جیسے ہی ہمیں add payment پر click کرتے ہیں تو یہاں پر سب سے پہلے آپ نے card number دینا ہے جو card کے اوپر number لکھا ہوتا ہے آپ نے وہی دینا ہے آگے آپ کو card کا number نظر آئے گا بالکل front پر آپ کا لکھا ہوگا وہ آپ نے یہاں پر لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے expiration date لکھی ہوگی expiration date وہ آپ نے یہاں پر select کر لینا ہے مہینہ کون سا ہے اور کون سا سن میں آپ کی expire ہو رہی ہے اور card کے پیچھے آپ کے تین حنصے کا code ہوگا جو کہ خفیہ code ہوتا ہے online purchasing کے لیے استعمال ہوتا ہے آپ نے کسی کو نہیں بتانا ہوتا دوستو وہ آپ نے یہاں پر لکھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو save کر لینا ہے دوستو یہ سارا کچھ لکھنے کے بعد آپ نے اسے save کر لینا ہے دوستو جیسے میں مثال کے طور پر میں یہ لکھ دیتا ہوں تو اس کے بعد میں save کر لیتا ہوں تو یہ payment method میرا add ہو چکا ہے دوستو آپ نے بھی اسی طرح payment method add کرنا ہے اس کے بعد آپ نے complete purchase پر click کرنا ہے جی ہاں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چونکہ میں نے card number غلط دیا ہے آپ کو صرف example مثال کے طور پر دینے کے لیے یہاں پر error we cannot process this transaction please review your payment information اگر آپ صحیح طریقے سے دیں گے میں تو صرف آپ کو سمجھانے کی خاطر دے رہا تھا اس لیے میں نے غلط دیا اگر آپ صحیح طریقے سے یہاں پر card number وغیرہ دیں گے تو آپ کے domain purchase ہو جائے گی اس کے بعد وہ آپ کے account میں add ہو جائے گی اب اس کو online کیسے کرنا ہے اس پر wordpress وغیرہ کس طرح کرنا ہے اس کو ہم نے چلانا کیس طرح ہے سرور کیسے purchase کرنا ہے وہ انشاءاللہ ہم نیکس ویڈیو میں بتائیں گے آج کی ویڈیو بہت لمبی ہو چکی ہے دوستو جی ہاں دوستو ویب سائٹ سے متعلق course کی یہ ہماری پہلی ویڈیو ہے امید ہے آپ اس سے بہت کچھ سیکھے ہوں گے انشاءاللہ ہم نیکس ویڈیو میں اس course کو آگے لے کر چلیں گے دوستو ہماری نیکس ویڈیو کا انتظار کیجئے گا اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند دیئے تو لائک شیئر کمنٹ کرنا مت بھولیے وقار یونس کو نیکس ویڈیو تک اجازت دیجئے خدا حافظ